موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں مصرافیہ کمول آپ کی چھوٹیوں کو کارامت بنانے کے لیے اور ان چھوٹیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ایڈیوکیٹر انابت کیمپس نے آپ کے لیے خوش خطی سے لکھنے کا احتمام کیا ہے خوش خطی میں ہم جن ٹاپکس کے اوپر کام کریں گے اس کی فہرست اس طرح سے ہے کہ ہم پانچ ٹاپکس پر کام کریں گے جن میں سب سے پہلے حروف تحجی ہے پھر مساوتوں سے ملانا ہے لفظ بنانا بھاری الفاظ جیسے دو چشمی ہیے والے الفاظ ہوتے ہیں ان کو لکھنا اور جملے کو لکھنا پورے جملے کو لکھنا اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور یہ نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے پلے گروپ سے لے کے یہ بلکہ ٹین تک کے بچوں کے لیے ہے یہ ویڈیوز ہماری کیونکہ یہ بالکل سٹارٹ ہے بچوں کے لکھنا ہے ان کو لکھنا سکھانا ہے ان کی لکھائی کو درست کرنا ہے ان کو خوش خطی سے خوبصورتی کے ساتھ لکھنا سکھانا ہے تو یہ اسے پلے گروپ سے لے کے ٹین تھ کلاس تک کے بچے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے اپنی لکھائی کو بہترین بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ حروف تحجی کا پیٹرن ہے جب ہم خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں گے جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے دو لیکچرز میں بے اور جیم کا خاندان کیا ہے اس کو لکھنا سکھا ہے اسی طرح سے یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے تو اس میں ہم دال کا خاندان لکھنا سیکھیں گے اس میں اہم بات یہ ہے کہ بے اور جیم کا خاندان کے ساتھ ہم نے ان کی چھوٹی اشکال کی تھی لیکن دال کے خاندان میں مطلب دال کے ساتھ چھوٹی اشکال نہیں ہوتی تو اس لئے ہم صرف دال لکھیں گے دال کی پریکٹس کریں گے اس کی خوشت ہی کریں گے اس کو اچھے طریقے سے لکھنا سیکھیں گے اور امید ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دال لکھنا آ جائے گا اب ہم اپنی مشک کی طرف آتے ہیں جیسے کہ ہم نے بے کا خاندان جیم کا خاندان کیا ایسے جیم کے بعد اب آئے گا دال کا خاندان اب ہم لکھیں گے میں اپنی پہلی دو ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک علیف کی انچائی ہے دو لائنوں کا درمیان اور علیف کا درمیان بے کی انچائی ہے تو علیف کی انچائی سے ہم نے دال کو لکھنا شروع کرنا ہے دال کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ اپنی گلائی میں اور پھر یہ لائن کے اوپر ہم نے تھوڑا سا لائن سے آگے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم پھر دوبارہ سے دال کو لکھیں گے دال آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے گول اور لائن کے اوپر اس طرح سے آپ نے دال کو اس طرح سے نہیں لکھنا جیسے یہ میں نے لکھا ہے اس طرح سے لگے گا جیسے یہ دال ہماری آدھی ہے یا کٹی ہوئی ہے آپ نے دال کو شروع کرنا ہے اور لائن کے اوپر اس طرح سے لمبائی میں ختم کر دینا ہے یہ ہماری دروست دال ہے دوبارہ سے ہم اس کی مشک کریں گے گلائی میں اور یہ لائن سے تھوڑا سا ہم آگے اس کو چھوڑ دیں گے یہ بلکل بھی اس کے برابر میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ دال جو ہے ہماری اس کے سر سے تھوڑی سی آگے بنے گی جیسے یہ دال ترچی ہے ایسے ترچی لائن میں آ رہی ہے سیدھی لائن میں ہم نے دال کو نہیں بنانا یہ ترچی لائن میں آئے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں گے دال کے اوپر دال کے بعد آئے گا چھوٹی توے آپ نے اس کو ساتھ نہیں جوڑنا ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ہم نے دال لکھی بچے جو ہے وہ غلطی اس طرح سے کر جاتے ہیں کہ اس کی توے دال کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو یہ بلکل بھی درست طریقہ نہیں ہے اور کچھ بچے اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ توے کو بلکل ایسے بنا دیتے ہیں اس کی آنکھ نہیں بناتے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے آپ نے دال کو بنانا ہے اور یہاں پہ توے کی یہاں پہ آنکھ بننی چاہیے تھوڑا سا ہم آگے کر دیں گے جیسے اے بی سی میں ہم بی لکھتے ہیں بی اور تھوڑا سا آگے تو یہ بن گئی ہماری توے اب ہم زال لکھیں گے دال کے خاندان کا تیسرا فرد دال ڈال زال اس طرح سے ہم نے دال ڈال اور زال لکھنی ہے دہرائی کریں گے دال ڈال زال دوبارہ سے ہم لکھیں گے ہم تب تک لکھیں گے جب تک ہمارا بلکل درست خوش خطیب میں ہمارا دال نہیں لکھا جاتا دال ڈال اور زال ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے دال کو ایسے آدھا نہیں چھوڑنا آپ نے اس طرح سے جلدی سے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ یہاں پہ اس کی لمبی لائن آئے اور اس میں خوبصورتی آئے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی خوبصورتی نہیں آرہی ہے اور یہاں پہ یہ دال اپنی بلکل صحیح شکل میں آرہا ہے ترچی لائن میں ٹھیک ہے یہ دال اس طرح سے آئے گا ہمارا جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ دال ڈال زال لکھا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور مناسب فاصلے کے ساتھ اس کو پورے صفحے کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اس لئے کیونکہ آپ کی بار بار مشک ہوگی آپ کو بار بار ہاتھ سے لکھیں گے آپ کو لکھنا آئے گا اور پھر خوبصورتی کے ساتھ یہ آپ کی لکھائی میں صفائی بھی آئے گا اور خوشکتی بھی ہوگی امید ہے آپ کو دال لکھنا آگیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی